اس بات کو پسند کریں گے کہ اگر بکر کے علاوہ کوئی اور میں نے مسلح پڑھا ہو چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر صرف یہی نہیں قرآن حکیم میں حضور کے دوام سے آپ اپنا جنتی ہیں جا جا ہون کا دسترہ کرتے ہیں ولی اللہ وآلہ 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 لیکن اگر کسی کو شرفِ صحابیت سے اللہ علیہ وآلہ وآلہ اللہ وآلہ 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 جنہیں تیار کے لئے ان کی مہبت کا کیا جو آخری وزوہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہرہ یاد ہے اس میں چونکہ بڑے مشکلات تھیں ان لوگوں کے لیے پھل پکے ہوئے تھے گنزل مہرا اور ساری چیزیں آج مہرا پک چکا تھا تو گرمی بھی شنطقی تھی اور لشکر تجاری کے لئے حکم دیا حالانکہ اس سے قبل جنگی حکمتِ عملی کا طرح صلی اللہ علیہ وسلم قبل از وقت یہ بات نہیں بتلایا لیکن اس وزوہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل از وقت یہ بتلایا کہ ہم نکلیں اور اس وزوہ میں حضرتِ عمر صدی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرح حاصل ہوا کہ انہوں نے اپنا سارا مات اللہ کے بارے رسول کی بارے رہو پیش کر دیا اسی وزوہ میں حضرتِ جنابِ فرق کے عزل رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مات کا نصف اللہ تعالیٰ کی بارے رہو پیش کر دیا تو صحابہ ارام علیہ وسلم کی محبت ان کا جو تعالیٰ کے خاطر ہے حبیع کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ صرف باتوں سے نہیں ہے صرف ظاہری طور پر نہیں ہے بلکہ جب اللہ آیا جب ضرورت پڑی تو انہوں نے اپنے مال اپنے جان اپنی اولاد اور اپنے تمام ایسٹس اللہ تعالیٰ کے رسولِ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اور پھر اس کے علاوہ حضرت عثمان علیہ وسلم کی موردانی جنہوں نے حضور کے بار بار ترغیب درانے پر قرمت خریدی ہیں اور جنہیں ظنو رہن کہا جاتا ہے جن کی زوجیت میں جن کی نگاہ میں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحب زادی ہیں یکے بعد دیگرے ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ درانے کے ساتھ اپنے مورد پڑی تو اپنے مال سے و اپنی سویس سے حضور علیہ وسلم کے ساتھ باقعاد محبت کا اظہار کیا یہاں تب کے سورہ ایدابیہ حضرت جناب عثمان علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ بھی جاتا ہے حضور کی طرف سے تو پتبار نے انہیں یہ پیش کشتی اب آپ اندازہ کی تھی حضور کے صحابہ کا محبت کا علاوہ دیا انہیں پیش کشتی کہ آپ اگلے عورہ کر لیں لیکن جناب عثمان علیہ وسلم کو وہ بھی ہوتے ہیں تبارتے ہیں تو حضور عثمان علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر مجھے اس طرح کے لئے ساتھ بھی انتظار کرنا پڑے تو میں کروں گا لیکن میں حمرہ حضور کے ساتھ ہی کروں گا یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور مہتشریف کرمہ ہمیں گے تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقید یا افتا ہو صحابہ اکرام علیہ وسلم جن کی وجہ سے آج دین ہم تک پہنچا ہم کہتے ہیں جامع آیات القرآن یعنی وہ جو قرآن کی آیات کو جمع کرنے والے ہیں حضرت عثمان علیہ وسلم تو ان میں سے ایک صحابی وہ ہیں کہ ان کے توسل سے ان کے توسل سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اور حدث تجیبات کا فیضانہ تک پلچھایا تو ان کی محبت یہ ہے کہ جب وقت آتا ہے جب ضرورت پڑتی ہے تو کوئی مشتہ داری کوئی تعالیٰ کوئی ترابط داری ان کے پیشے نظر نہیں ہوتی فقط انگاو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعالیٰ پرشن دیکھتا یہی وجہ ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کو جبتی ففار نے اپنے ربنے میں لے لیا اپنے بہا کہ بتاؤ جناب رسول اللہ علیہ وسلم کے لئے ہما وقت ان کی باتیں کرتے ہو ان کے پیچھے 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 وہ آج ہمارے کلابوں میں آلے ہوگا تمہیں قتل چکھنا چاہتے ہیں اب ذرا سوچ کر بتاؤ کہ اگر تمہاری جگہ وہ ہوتے تو کیا تم اپنے گھروں میں اتمنان سے چہن سے نہ بیٹھ رہے ہوتے انہوں نے کہا یہ کیسی بات کر رہے ہو تم یہ کہتے ہو کہ میں اپنے گھر میں ہوتا ہوتا وزولہ رسول اللہ علیہ وسلم کو یہاں ناظر اللہ فہنگ کر رہی آجاتا میری جگہ انہوں نے کہا یہ درہول کی بات ہے میں تم یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں اپنے گھروں کے ساتھ بیٹھا ہوں اور حضور کو اس دوران کوئی آمچ پہ تو میں یہ جیسے مداشت کر سکتوں لہذا مجھے یہ بات